پاکستان سے ایجنٹ ہوتے ہیں کہ آج میں آپ کو ویزا دیتے ہیں تین ہزار دھرم میں ہماری کمپنی دے دبائی ٹیکسی میں ماشاءاللہ کام بہت اچھا ہے مرد رکھا بھی ہے کہ نہیں 4500 کا مجھے ویزا ملا یہ کوئی لازم نہیں ہے کہ بی اے ہو یا ایم اے ہو آپ کا لائسز پیکج کتنے میں ملا تھا پاکستانی یہ ساتھ لاکھ رکھ اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان اسامہ وڑیچ آپ دیکھ رکھے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسامہ وڑیچ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آئندہ سے میں اپنی جو ہر ویڈیو اپلوڈ کروں گا ہر ویڈیو کے اندر آپ کے لئے بھی اور میرے لئے بھی ایک ٹارگیٹ ہوگا وہ ٹارگیٹ کون سا ہوگا وہ ٹارگیٹ یہ ہے کہ آپ نے جو بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا میں آپ کو اس ویڈیو کے لئے ٹارگیٹ دوں گا لائک کا کہ آپ نے اس ویڈیو پر اترے لائک کرنے ہیں آپ سب نے یہ ملکہ ٹارگیٹ لازمی اچھیو کرنا یہ ٹارگیٹ لازمی کمپلیٹ کیا کرنا ہے ہر ویڈیو کے اندر آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کے لئے ٹارگیٹ ہے دو سو پچاس لائک کا کم بز کم دو سو پچاس لائک لازمی کرنے ہیں آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ ایک ایسے کام کے ریٹیڈ انفارمیشن شیئر کرنے والا ہوں کام سے ریٹیڈ بہت زیادہ ڈیٹیل میں انفارمیشن شیئر کروں گا اور اسی انفارمیشن سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ بھی پہنچے گا اس وقت میرے ساتھ موجود ہے اتشام بھائی ان کا تعلق پاکستان کی شہر نوکھر ہے ادھر سے ہے یہ ادھر دبائی میں کمپنی ہے جس کا نام ہے دبائی ٹیکسی یہ اس کمپنی کے اندر ایز ار ٹیکسی ڈرائیور جاب کرتے ہیں اتشام بھائی سے باتشید کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ میری آئندہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے اور سب ملکر جلدی سے جلدی ہزار سبسکرائبر چینل پر کمپلیٹ کروائیں تاکہ چینل منٹیزیشن کے لیے اویلیبل ہو سکے تو چلے اتشام بھائی کے ساتھ باتشید کرتے ہیں اسلام علیکم اتشام بھائی وعلیکم اسلام بھائی جن سب سے پہلے تو بہت میرے بھائی نے شکریہ آپ نے مالے لیے ٹائم نکالا کیونکہ آپ کا بہت قیمتی ٹائم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی اس وقت یونی فارم پینا ہوئے بھائی کی ڈیوٹی سٹارٹ ہونے مالی جائے اور بھائی نے ہمارے لیے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالا ہے کوئی بات نہیں بھائی آپ کے لیے اور اپنے بھائیوں کے لیے ٹائم نکالنا کوئی مشکل نہیں ہے تو میں تو اس کو اچھا سمجھتا ہوں کسی کے لیے ٹائم نکالنا اتشام بھائی میرا جو سب سے پہلے آپ سے سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں آپ کا پاکستان سے ادھر دبائی میں دبائی ٹیکسی میں آنے کے لیے پلان کیسے بنا اچھا بھائی میں پاکستان میں پہلے میں سعودیہ میں تھا سعودیہ سے میں پاکستان آیا تو میں فارغ تھا میرے بڑے بھائی ہیں وہ تقریباً چھ سات سال سے دبائی ٹیکسی چلا رہے ہیں میں فارغ تھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ ایسا کرو کہ آپ دبائی ٹیکسی میں آج ہو ابھی کام ماشاءاللہ دبائی ٹیکسی کا بلکل ٹھیک ہے تو اتشام بھائی آپ کو پاکستان سے دبائی میں آئے ہوئے کتنا ٹائم ہوگئے کتنے سال ہوگئے ہیں آپ کو یہ کام کرتے ہوئے دبائی میں جی مجھے پاکستان سے آئے ہوئے الحمدللہ تین سال ہوگئے ہیں تو میں ڈریکٹ لی دبائی ٹیکسی میں ہی آیا تھا تو الحمدللہ مجھے کام کرتے ہوئے تین سال ہوگئے ہیں تو بھائی جب آپ پاکستان سے ادھر دبائی میں آئے تھے تو آپ نے یہ ویزا ڈریکٹ پاکستان سے لیا تھا یا پھر آپ نے ادھر آ کے ویزا لیا تھا کمپنی سے جی پہلے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میرا بھائی ادھر تھا تو اس نے میرا ویزا نکلوایا تھا میں ڈریکٹ لی دبائی ٹیکسی کے ہی ویزا لے کے آیا تھا سب سے پہلے ہمیں اتشان بھائی سے پوچھتے ہیں کہ جب یہ تین سال پہلے ادھر آئے تھے تو اب ان کو لائسنس لینے تھا کام پر جانے تھا کتنا ان کا خرچہ ہو گیا تھا اور ان کو کتنے میں ویزا ملا تھا کتنے میں لائسنس ملا تھا وہ ڈیٹیئر میں بات کریں گے اس کے بعد ہم ان سے پوچھیں گے کہ ابھی کرانٹ سیچویشن میں کتنے میں ویزا مل رہا ہے ویزا مل رہا بھی ہے کہ نہیں تو اتشان بھائی آپ مجھے یہ بتائیں جب آپ پاکستان سے دبائی میں آئے تھے آپ کو ویزا کتنے میں ملا تھا اور اس کے اندر لائسنس بغیرہ کا خرچہ کتنا تھا اچھا بھائی آج سے تین سال پہلے کی بات کریں تو تب 4500 کا مجھے ویزا ملا تھا جس میں لائسنس انکلوڈ نہیں تھا رٹیئے کارڈ انکلوڈ نہیں تھا وہ ویزا لے کے میں پاکستان سے دبائی آگیا تو ادھر آگے مجھے تقریباً ایک ماہ لگا ادھر آبوخل سینٹر ہے انہوں نے مجھے بولا تھا کہ ایک ٹیسٹ ہے وہ ٹیسٹ دبائی ٹیکسی کا پاس کرنا پڑتا ہے وہ ایک نارمل سے کوئیسٹن ہوتے ہیں زیادہ کوئیسٹن بھی نہیں ہے وہ بس یہ پوچھتے ہیں کہ آپ پاکستان میں کیا کرتے تھے آپ کا نام کیا ہے آپ کا کوئی ادھر ہوتا ہے کوئی آپ کا ریلیٹیو ہوتا ہے وہ بس بندے کا نالج چیک کرتے ہیں اس کو کسٹمر کے ساتھ بات کرنی آتی ہے اس کا نالج کیسا ہے اس کو انگلیج تھوڑی بات ہی آتی ہے کہ نہیں کل کو یہ کسٹمر کیر یا کسٹمر مینج کر سکتا ہے بس وہ یہ دیکھتے ہیں اس میں زیادہ یہ نہیں کہ بہت ہائی لیول کی انگلیج ہم کو چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے یہ کوئی لازم نہیں ہے کہ بی اے ہو یا ایم میں ہو مطلب اس کمپننگ اندر آنے کے لیے اس کمپننگ طرف سے کوئی اگزیکٹ نہیں ہے کہ آپ کی اتنی ایجوکیشن ہونے چاہیے بندہ پڑا لکھا ہو یا نہ ہو بندہ آ کے در جاب کر سکتا ہے جی بالکل بالکل جاب کر سکتا ہے یہ ہماری کمپنی نے دو کمپنیاں ہائر کی ہوئی ہیں یہ جو دبائی ٹیکسی ہے یہ کوئی پرائیویٹ ٹیکسی نہیں ہے یہ سرکاری ٹیکسی ہے انہوں نے ہائر کی ہوئی ہیں اب باہر سے دو برانچیں ابوخیل سینٹر اور مزایا سینٹر یہ ان کوئی ویزا دیتے ہیں آگے سے وہ بندے ہائر کرتے ہیں پاکستان سے ہائر کریں یا دبائی سے ہائر کریں تو اتشام بھئی جب آپ پاکستان سے ویزا لے کر آپ کو پنتالیسو درم میں ویزا ملا تھا اب ویزا لے کر ادھر آگئے تھے اس پنتالیسو درم کے اندر آپ کے لائسنس کے پیکج نہیں تھا ہے تو آپ کو ادھر آنے کے بعد آپ کا لائسنس پیکج کتنے میں ملا تھا اس ٹائم میرا پانچ ہزار درم لگا تھا تو میرا لیسنس بنا تھا اس کے اندر ہی ساری کلاسے بھی انکلوڈڈ تھی اس کے اندر ہی جو آپ کو پک اور ڈراب کی سہولت ملتی ہے بس آپ کے روم سے اٹھا کے لے کے جاتی ہے آپ کے روم تک جو ان کی مین پوائنٹ ہوتی ہیں وہ سارا کچھ انکلوڈ تھا تو تب آپ کو کتنا ٹائم لگیا تھا کام پر جانے تک لائسنس ملنے تک کتنا آپ کو ٹائم لگ گیا تقریباً یہ تھوڑا سا پیشن والا کام ہے اس میں تھوڑا سا صبر کرنا پڑتا ہے اس میں تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے ویزا اور لیسنس اور آر ٹی اے کارڈ یہ تین چیزیں ہوتی ہیں آر ٹی اے کارڈ بھی سمجھے جیسے آپ کا لیسنس بنتا ہے اسی ٹائم بعد میں آپ کا آر ٹی اے کارڈ بھی اس میں ہی نکلوڈ ہوتا ہے پانچ ہزار میں تقریباً چار منت میں ٹوٹل چار منت میں الحمدللہ میں گاڑی پہ چڑ گیا تھا ساڑھے سات سو آٹ سو دیرے منتری آپ کا رہائشکہ اور کھانے کے خرچہ ہو جاتا ہے وہ جب آپ ادھر آتے ہیں آپ کو کمپنی طرف سے آپ کو سپورٹ نہیں ہوتی جی نہیں بلکل نہیں کمپنی ہماری ہی کرتی سب کچھ اپنا خود سے ہی کرنا پڑتا ہے کمپنی کے سپورٹ ہم تب ہوتے ہیں جب ہمارا لیسنس بن جاتا ہے تو احتشام بھئی یہ تو بات ہوگی تین ساڑ پہلے کی جب آپ تین ساڑ پہلے پاکستان سے ادھر آئے تھے ابھی میں بات کرتا ہے آپ سے پوچھتے ہوں جو کرانٹ سٹویشن چال رہی ابھی ویزے کا پراسس کیا ہے تب تو آپ کو پاکستان سے ویزا مل گیا تھا آپ پاکستان میں تب کے بائین ویزا لے کر آپ کو بیدیا تھا آپ ادھر آ گئے تھی تو ابھی کیا بندہ اگر پاکستان میں ہو یا انڈیا کسی اور ملک میں ہو وہ ادھر سیاست ہے ڈریکٹ اس ویزے پر یا پھر اس کو ادھر ویزٹ پرانا پڑے گا جب آ کر اس کو ویزا لینا پڑے گا ابھی میں آپ کو یہ بات ڈیٹیل میں بتاتا ہوں تب جب میں نے ویزا لیا تھا فور تھوزینٹ فائف انڈرٹ کا ویزا تھا فائف تھوزینٹ کا لیسنس تھا یہ تقریباً اور روم رینٹ اور کھانا پینا ملا کے تقریباً میرا پاکستانی چھ سات لاکھ رپیہ لگ گیا تھا ابھی فیلحال آپ کے تواصل سے ہمارے ناظرین دیکھنے والوں کو بہت بڑی خوش خبری ہے سمجھے کہ ماشاءاللہ یہ بہت اچھے ٹائم میں یہ ویڈیو بن رہی ہے ابھی وہی پیکج تین ہزار دنم میں ہماری کمپنی دے رہی ہے ابو خیل سینٹر والے تین ہزار دنم میں جیسے پہلے ویزا تین ہزار دنم میں جو پاکستان سے بندہ آنا چاہتا ہے اس کو کیا چاہیے ہوتا ہے پاسپورٹ میٹرکی سنت پاکستان کا لیسنس آپ کا کوئی بھی دوست عزیز بھائی ادھر ہوتا ہے اس کو کرنا کیا ہے یہ ساری چیزیں آپ کی ڈاکومنٹ اپنے موبیل میں میل کروالے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ابو خیل سینٹر اور مزایا سینٹر ابو خیل میٹرو سٹیشن کے ساتھ یہ ایک بڑا سا پلازہ ہے اس کو بولتے ہیں ابو خیل سینٹر اس کے سیکنڈ فلور پہ دوبائی ٹیکسی کا مین آفیس ہے تو ادھر جا کے ادھر کا پانچ سو درم ساتھ وہ جمع کروا دینا ہے اور آپ کے سارے ڈاکومنٹ جمع کروا دینا ہے تقریباً ایک منت کے اندر اندر آپ کا ویزا لگ جائے گا آپ انڈیا میں ہیں پاکستان میں ہیں آپ جدر بھی ہیں سری لنکا جدر بھی ہیں یہ سیم پروسیجر ہے تو بھئی آپ نے بات کیا تین ہزار درم میں یہ تین ہزار درم میں ابھی ویزا پلاس لائسنس کا پیکج ہے یا پھر تین ہزار درم میں ویزا بھی ہے لیسنس بھی ہے آر ٹی اے کارڈ بھی ہے جب آپ نے ویزا اپلائی کرنا ہے اس ٹائم پانچ سو درم صرف دینا ہے جب آپ کا ویزا نکلانا ہے آپ نے دبائی آ جانا ہے اس کے بعد پچیس سو درم دینا ہے اس میں نہیں ہے تو روم رینٹ نہیں ہے اور آپ کا کھانا پینا ہے وہ خود سے آپ کو منیج کرنا پڑے گا اگر بندے کے پاس میٹر کی سنت نہیں ہے تو پھر بند آ سکتا ہے یا میٹر کی سنت ہونا لازمی ہے بندے کو نالج ہونی چاہیے بندہ سمجھ سکے آگے والا بندہ کیا بول رہا ہے یہ کوئی نہیں ہے کہ اس کے پاس میٹر کی سنت ہو یا بیئے کی سنت ہو تو بھئی اگر بندہ ادھر سے تین ہزار دیر میں آ جاتا ہی در ہے باقی کا سارا خرچہ دو کمپنی نے خود سے کرنا ہوتا ہے جب تک بندہ گاڑی پر نہ آ چلے بندہ کو لائسنس نہ ملے یا پھر اس کا پیکیج ہوتا ہے یہ جو تین ہزار دیر میں یہ ویزے کا لائسنس سمجھیں کہ یہ تو آپ کو آتے وقت ہی پے کرنا ہوتا ہے دوسرے جو پیسے ہیں لائسنس کے پیسے اور آر ٹی کارڈ کے پیسے جب آپ گاڑی پر چڑ جائیں گے آپ پیسہ کمانا شروع کر دیں گے اس میں سے تھوڑے تھوڑے کر کے کٹ کریں گے تو یہ جو آپ کو لائسنس دینا ہے ان کا انٹرنیشنل لائسنس ہے وہ اس چیز کے ہی پیسہ لیتے ہیں آپ کو پورا ٹرین کریں گاڑی کیسے چلانی ہے لیکن ابھی میں نے ادھر دیکھا کچھ ایسے میں نے لڑکے دیکھے ہیں جنہوں نے آپ کی کمپنی کے اندر ویزے اپلائی کیا ہوا ہے میرے اپنے ہر ہوم کے دو تین لڑکے ہیں لیکن ان کا دو دو تین تین ماہ ہو گئے ہیں اس سے بھی زیادہ کچھ کو ہو گئے ہیں لیکن ان کا ابھی تک ویزا نہیں نکلا ہو وہ کیا ایشو ہے ایکسپو سے 192 کنٹری کے آدمی ادھر آئے ہوئے تھے ادھر امیگریشن میں تھوڑا سا مسئلہ چل رہا ہے وہ گبرانے والی بات نہیں ہے جیسے پہلے ایک منت میں ویزا لگ جاتا ابھی کم از کم تین منت میں ویزا آپ کا لگ جائے گا اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا جو نیا بندہ ہے وہ منتلی آپ کے اندازے کے مطابق کتنے کمال لیتا ہے نیا آدمی بینا الحمدللہ کام پر چڑھتے ہوئے سمجھے کہ ستر سے اسی ہزار آرام سے کما سکتا ہے اپنا خرچہ نکال کے مطلب جو نیا بندہ ہے جو آتا ہے ادھر وہ پندرہ سولہ سو دیرے ہم کمال لیتا ہے مہینے کا لوکیشن وغیرہ کا اس کو پتا چل جاتا ہے اب بات کر لیتا ہے جو پرانے بندے ہیں جن کو دو سال تین سال ہو گئے ہیں جن کو سارے لوکیشن وغیرہ کا پتا چل گیا ہے وہ کتنا منتلی کمال لیتے ہیں ہماری کمپنی کا یہ حساب ہے کہ ہماری فکس سیلری نہیں ہوتی ہماری کمیشن بیس ہے چار ہزار دو سو تک سیلری نکل آتی ہے آرام سے نارمل سے ہم کام کریں اب بات ان کی کار رہے ہیں جو بارہ گھنٹے گاڑی چلاتے ہیں یا پھر ان کے پاس چوبیس گھنٹے گاڑی ہوتے ہیں جو چوبیس گھنٹے کام کرتے ہیں یہ ان کی آپ بات کر رہے ہیں جو بارہ گھنٹے گاڑی چلا رہے ہیں یہ ان کی انکم بتا رہا ہوں میں الحمدللہ جو 24 آور گاڑی چلا رہے ہیں قریبا سات سے آٹھ ہزار درم تک بھی الحمدللہ بچا سکتے ہیں چوبیس گھنٹے گاڑی کا کام یہ نہیں ہوتا ہے اس نے چوبیس گھنٹے ہی کام کرنا ہوتا ہے اس کے پاس جیسے ہماری شفٹ جیسے ابھی چار بجے سے صبح چار بجے تک میری بارہ گھنٹے کی شفٹ ہے جس کے پاس 24 آور گاڑی ہوتی ہے اس کے پاس کیا ہوتا ہے اس کے پاس یہی پرابلم نہیں ہے کہ میں نے بارہ گھنٹے کے بعد اپنے ہی جا کے پارٹروں کو گاڑی دینی ہے اس کے پاس یہ اپرچونٹی ہوتی ہے کہ وہ صبح چھ سات بجے نکلتا ہے جیسے وہ سمجھتا ہے کہ آج کا میرا ٹارگٹ چھ سات سو درم ہو گیا تو وہ گھر آ جاتا ہے اس میں تقریبا ہم بارہ گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں تو وہ چودہ پندرہ گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں اب آپ نے بات کی یہ تینزار درم کی پیکج کی ابھی جو چال رہا ہے تو یہ کیا صرف جو اپنے ملک سے آتے ہیں ان کے لیے پیکج ہے یا پھر جو ادھر چاہے لیبر میں کام کرتے ہیں یا پھر بائیک رائیڈر ہیں یا کوئی اور بھی ہیں ان کے لیے بھی یہ سیمی پیکج ہے جو ادھر رہتے ہیں جیسے لیبر ہے سکیورٹی گارڈ میں کوئی لڑکا کام کر رہا ہے یا کوئی لیبر میں کام کر رہا ہے سیم پروسیجر ہے ہاں دیفرنٹ پروسیجر سال بات چھوٹے ہوتے ہیں یا پھر آپ کو کمپنیگ طرف سے دو سال بات چھوٹی ہوتی ہے ماشاءاللہ ہماری کمپنی میں سب سے بیسٹ اپشن یہ ہے آپ کو دس منت کام کرنا پڑتا ہے اور دو منت کی چھوٹی ہے آنے جانے کی ٹکٹ دیں گے اگر وہ سال بات چھوٹے نہیں جاتا دو سال بات چھوٹی جاتا تو کامپنی گا ی zo کمپنیگ کے طرف سے آنے جانے کی ٹکٹ قلافہ کوئی پیساب گرہ بھی ملتے ہیں جی بھائی بالکل وہ آپ کی سیلری میں ہر منت ایک سو درم کارتے رہتے ہیں اگر آپ دو سال بعد جائیں گے تو وہ چار ہزار آپ کو ملے گا اگر تین سال بعد جائیں گے تو وہ چھے ہزار درم ملے گا اچھا تھا شام بھائی اب آپ مجھے یہ بتائیں آپ کو کمپننگ طرح سے کوئی چھوٹی ہوتی ہے ہفتے میں ایک آدھی کے نہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے چھوٹی کرنی ہو تو اس کا کیا پروسیجر ہے اور اگر آپ ایمرجنسی پاکسان چھوٹی جانا ہو تو اس کا کیا پروسیجر ہے اچھا بھائی ہمیں کمپنی کی طرف سے کوئی چھوٹی نہیں ہوتی ہے اگر آپ نے چھوٹی کرنی ہے تو وہ تین درم کا میڈیکل بن جاتا وہ کسی بھی میڈیکل پر چلے جائیں اور ان کو بولیں مجھے نیک پین ہے مجھے کچھ بھی ہے تو وہ آپ کو دے دیتے ہیں وہ آن لائن آپ کو ایک پیپر نکال کے دیتے ہیں وہ ہمارے پاس کمپنی کے پاس آئی سروس ہماری ایک ایپ بنی ہوئی یا ہم کو کمپنی بھی جانے کی ضرورت نہیں وہ ایپ میں سے وہ پیپر جو ہے نا اس کو سکین کر کے اس ایپ میں ڈال دینا ہے تو سمجھے آپ کی اس دن کی چھوٹی ہو گئی ہے کمپنی جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی اور جو ایمرجنسی چھوٹی ہے آپ سمجھے کہ پاکستان ہے آپ کا ویزا لگ گیا آپ گاڑی پہ چڑ گیا آپ کو کوئی بھی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی بھی ایمرجنسی بن جاتی ہے آپ آن دا سپورٹ ہماری کمپنی جائیں 24 آور ہمارا پی آر او آویلیبل ہوتا ہے اس کو بتائیں کہ مجھے یہ پرابلم ہے اس دن ہی 15 دیز کے لیے آپ پاکستان جا سکتے ہیں تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو امید آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ پہنچا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک لازمی کرنا اور کمنٹ میں آ کر اپنے رائے کا اظہار رازمی کی جائے گیا آپ کے مائنڈ میں کوئی اور کام ہے کوئی اور ٹاپک ہے تو آپ مجھے کمنٹ میں آ کر بتائیں انشاءاللہ اس ٹاپک اور ویڈیو بھی بناوں گا تو اتشام بھئی بہت بہت میرے بانی شکریہ آگئے ہیں آپ نے ٹائمن کارا ہمارے لئے نہیں نہیں کوئی شکریہ والی کوئی بات نہیں میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنے بھائیوں کے لیے نکلے دبائی میں اتنے بیزی ٹائم میں آپ نے کسی کے لیے ٹائم نکل لیا تو میں بھی آپ کو یہی سکجیسٹ کروں گا کہ بھائی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں کہ بھائی آپ کے لیے اتنا سمجھے کہ اتنے بیزی ٹائم میں سے ٹائم نکال کے میرے پاس بھی آئے اور ویڈیو بنائی میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں تو یہ تھی آج کی ویڈیو حمید اجازت آپ کے ساتھ انشاءاللہ اگری ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنا دیان رکھے گا اللہ حافظ